جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈیٹا ہمارے پاس ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے یہ جو رول نمبر ہے نا یہ رول نمبر کے بیسے پہ اگر میں رول نمبر 5 کرتا ہوں تو یہاں 5 رول نمبر والے کا پورا ڈیٹیل دیکھیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے اب ان کا ایک سو چھانوے نمبر ہے سوریش نام ہے ان کا سہتالیس نمبر پہلے سرگیٹ میں ہے تو رول نمبر 5 پہ چیک کرتے ہیں نام سوریش ہے پہلے میں سہتالیس دوٹرے میں پچھتا ہے ٹوٹل اگرم ساری چی جہ سیم آ رہی ہے تو یہ کیسے ہوا اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو چلیہ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو تب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس ڈیٹا کو کافی کر لیتا ہے تو یہاں سے کافی کرتے ہیں اور یہاں پر لیا چلکے پیسٹ کر دیتا ہیں تاکہ آپ کو شروع سے بتا سکھو ایک ایک چیز بتا سکھو کہ اس میں کیسے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ڈیٹا ہو گیا پیسٹ اب یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر ہم کو لکھنا ہے رول نمبر یا ایک کام کر سکتے ہیں یہا پیسٹ ہوگیا اور یہاں پر کر دیجئے پیسٹ ہو گیا ابھی کرنا کیا ہے یہاں پر ایک ڈراب ڈاؤن بنانی ہے تو کلک رکھیے یہیں پر ٹھیک ہے اور یہاں سے آجے یہ ڈیٹا ٹیپ میں یہ جو ڈیٹا ٹیپ ہے یہاں پر آ کر کے کلک کر دیجئے ڈیٹا ٹیپ جیسے ڈیٹا ٹیپ کریں گے تو یہاں پر آپ کو دکھے گا لیسٹ یہ جو لیسٹ دکھ رہی ہے یہیں پہ کلک کر دیجئے اب لیسٹ کے بعد یہ جو پورا رول نمبر والا حصہ ہے نا اس کو select کر دیجئے select کر دیا بس یہاں سے اکے کر دینا ہے تو اب آپ کو یہاں پر دکھائی پڑے گا رول نمبر ٹھیک ہے اب ہی کمال ہونا باقی ہے تو بلکل دھیان سے دیکھتے رہے گی یہاں سے اس کو select کرتا ہوں اور control c پریس کر لیتا ہوں کیونکہ ہمیں یہ پورا data چاہیے تو control v کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو title ہے پورا title کا پورا data ہمیں چاہیے تھا تو یہ ہم نے کر دیجئے اب یہاں پر ہم کو لگانا ہے filter formula ٹھیک ہے دھیان دیجئے گا کون سا فورمولا filter formula لگانا ہے تو چلیے لگاتے is equal to filter ٹھیک ہے تو filter میں کہہ رہا ہے کہ arrays array بتائیے تو یہ ہی ہمارا پورا array ہے پورا data select کر جائے یہ ہی آپ کا پورا array ہے ٹھیک ہے کمال لگا دیجئے کمال لگانے کے بعد یہ جو پورا حصہ ہے نا ہم نے select کیا ٹھیک ہے اور یہاں پر equal to کا نشان لگاتے ہیں اور اس کو select کریں گے یہ جو دیا ہے نا drop down میں اسے ہم select کر لیتے ہیں اور اس کو کیا کریں گے یہاں سے 1 کریں گے اور enter press کریں گے تو دیکھیں ram کا پورا data آ گیا اب اگر میں یہاں سے change کرتا ہوں role number 2 کر دیتا ہوں تو یہ شام کا پورا ڈیٹا آ گیا اور رول نمبر 5 کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سوریش کا پورا ڈیٹا آ گیا رول نمبر 6 کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آمیت کا پورا ڈیٹا آ گیا I hope کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجئے گا ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولے گا thank you for watching this video